آگے پڑھتے ہیں کچھ دیگر خبریں میں شامل کریں گے اور عوام کیلئے ایک بری خبر حکومت نے پیٹرول مہنگا کرنے کی تیاری کر لی ہے پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں پر سبسیڈی ختم کی اٹھانے کا امکان ہے وزارت خزانہ اور اوگرا نے اس حوالے سے ورکنگ بھی مکمل کر لی ہے حتمی فیصلہ وزیراعظم شہباز شریف کریں گے مزید جانیں گے اسی پر ہمارے ساتھ موجود ہمارے نمائندے یاسر نظر سے یاسر نظر بتائی گا کیا تفصیلہ تاریخ ہے اس حوالے سے جی بالکل حرما کی سولہ تاریخ کو پیٹرولی مصنوعات کی قیمتیں بڑھ کے نیک قیمتوں کا اطلاق جو ہے وہ ہونا ہوتا ہے تو اسی لیے اب حکومت کی طرف سے سور پر اوگرا کی طرف سے ورکنگ مکمل کرنے گی ہے اور اس میں جو سبسیڈی دی جاری تھی تقریبا پچاس سنوے کے قریب پیٹرولی مصنوعات اب اس کو مرالہ وار واپس دینے کا حکومت ارادہ رکھتی ہے کیونکہ آئی ایم ایس سے مزاقرات جو ہیں وہ اٹھارہ سے شروع ہونے ہیں تو اس سے قبل حکومت کی طرف سے اب اوگرا نے جو ورکنگ ہے وہ مکمل کی ہے اور اس میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں جو ہے وہ اضافتے کا پیس پر دیا گیا ہے تو اس کے بعد یہی سمری جو ہے اوگرا ورکنگ پیپر لے کے ٹائم بیسٹر کے پاس جائے گا اور ٹائم بیسٹر نے اطمی طور پر لگ کرنا ہے کہ کیم سے بڑھانی ہے کہ نہیں لیکن آج اس حوالے سے ورکنگ ہے اوگرا نے مکمل کر لیے یاثر بہت شکریہ اپ ڈیٹ کرنے کے لئے اسلام آباد